اسلام علیکم بیارے بچو کل ہم نے پاک وطن ہے پاکستان کی پڑھائی کی تھی اور اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کو ہم نے انڈرلائن کیا تھا اور امید ہے آپ کو یہ اس کی ریڈنگ کی سمجھ آگئی ہوگی اور ویسے میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں پاک وطن ہے پاکستان پھولوں اور کلیوں کا جہاں پاک ہے اس گلچن کی فضائیں پاک ہے مٹی پاک ہوائیں پاک ہے پانی پاک گٹائیں پاک ہے پربت اور میدان پاک وطن ہے پاکستان سیکنڈ میں پاک ہے یہ حریالہ جنڈا چاند ستاری والہ جنڈا اونچہ اور نیرالہ جنڈا امن اور ازادی کا نشان پاک وطن ہے پاکستان اس کا ثریحہ بار ہم سب ہیں اس کے رکھ والے غیرت والے ہمت والے سب ازادی کے مت والے ازادی ہے ہماری شان پاک وطن ہے پاکستان یہ سید نظیر زیدی نے لکھی ہے یہ نظم جو ہے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے شاعر کا نام جو ہے وہ بہت خاص احمیت رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ نیچے یہ خاص الفاظ دیئے گی ہیں یہ املا کے الفاظ ہیں اس میں ہے گلشن فضائیں پربت نیرالہ امن ازادی رکھ والے ہمت یہ آپ نے اس طرح لکھنے ہیں جیسے کہ میں آپ کو کلاس میں کام کرواتی ہوں سب سے پہلے انوان تاریخ لکھیں گے اس کے بعد انوان پاک وطن ہے پاکستان اس کے بعد آپ لکھیں گے املا کے لفظ گلشن فضائیں پربت نیرالہ امن ازادی رکھ والے ہمت ان کو آپ نے تین بار لکھنا ہے یعنی کہ ایک دو تین بار اس لیے کہ آپ کی املا پھر اچھی ہو جائے گی اور خوششت لکھنا ہے آپ نے اس کو انتہائی صفائی کے ساتھ شاباش اب اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کچھ الفاظ ہے ان کے معنی بھی کرنے ہیں الفاظ کے معنی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو جماعت میں کروائی جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے الفاظ معنی میں پہلا لفظ ہے پربت موسیقی موسیقی موسیقی